یہ ناشتل آڈیو لائبری فور دی بلائنڈ کی آواز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم غارِ حرا میں ایک رات اس کو آپ کے لئے تحریر کیا مستنصر حسین تاڑر نے آپ کے لئے پڑھیں گی فرا علی میں نے ایک اور کوشش کی بابا آپ میرے ساتھ چلو مہربانی چلے گا ابھی نہیں پھر چلے گا اس نے مجھے ٹرخا دیا نیاز کو گئے بہت دیر ہو گئی تھی بابا یہ نیاز اوپر نہیں آیا آپ تک آ جائے گا نہیں آئے گا تو سو جائے گا نیچے کہیں یہ میرے لئے بہت بری خبر تھی وہ آپ کا کھانا بھی تو لائے گا نہیں لائے گا تو ہم بھی سو جائے گا کل کھائے گا چنانچہ یہ ارادہ میں نے مصمم کر لیا کہ اگر نیاز نہیں لوٹتا تو میں اکیلا تو گار میں جانے کا نہیں بابا بنگولی سے چپکا بیٹھا رہوں گا جہاں یہ جائے گا ہم بھی ساتھ ساتھ جائے گا اتنی دیر میں شہر مکہ سے صدایں آنے لگی ایک دل کو چھو لینے والا ترنم بلند ہونے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ صدایں اس لوہ میں لپٹی ہوئی ہم تک آنے لگی جو ہمارے چہروں پر تھی یہ آزان خانہ کعبہ کی تو نہیں تھی شہر مکہ کی سینکڑوں دیگر مساجد سے اٹھنے والی آزانوں کی مشترکہ سمفنی تھی نماز پڑھے گا ہاں جی گار پہ پڑھے گا یہ اس نے صرف مجھے چھیڑنے کی غرص سے کہا نہیں جی میں مسکرانے لگا تو اوپر آ جاؤ اوپر ہوا ہے بابا بنگولی کے چھپر سے اٹھ کر اپنا طبطی تھیلہ سینے سے لگائے میں اس بابا کے پیچھے پیچھے سینیاں چڑھتا جبل نور کے بلند ترین مقام پر آ گیا چوٹی پر اس تعدہ چھپر اب بھی ویران پڑا تھا صرف ہم دونوں تھے چوٹی سے ذرا ادھر کھلی فضاء میں جہاں سے سینیاں اترتی تھی وہاں کھائی کے این برابر میں سمنٹ کا بنا ہوا ایک چکور تھڑا تھا دس بہ دست کے قریب یہ تھڑا اس مختصر مسجد کے فرش کی جادگار تھا جو ترکو نے اس مقام پر تعمیر کی تھی اور جسے ڈھا دیا گیا تھا درو دیوار کا نشان نہ تھا فرش ہنوز باقی تھا جیسے ہمارے پرانے مکانوں کی سیاہ ہو چکے پکی سمنٹ کے فرش ہوا کرتے تھے چکور تھڑا ایسا تھا مختلف مساجد سے بلند ہونے والی آزانوں میں تھوڑا بہت وقفہ تھا اس لیے صدائیں اب تک بلند ہوتی ہوئی ہم دونوں جبل نور کے تنہا مکینوں تک مسلسل آ رہی تھیں چونکہ اتنی باقاعدگی سے مسلسل نمازیں ادا کرنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا اس لیے نفل نمازوں اور سنت فرز کے حساب میں کچھ آگے پیچھے ہو جاتے تھے تو میں نے نور اللہ سے پوچھا بابا عشاء کی نماز میں کتنے فرز ہیں نہیں جانتا وہ اپنی بنیان میں ہاتھ ڈال کر نہائیت سرشاری سے تونت کھو جا رہا تھا نہیں جانتا دو فرز ہے اور بس بابا مجھے تو کچھ یاد آتا ہے کہ چار فرز ہیں ہاں چار ہے پر تم سفر میں ہو تو قصر ہے اس لیے دو فرز ہے میں تو سفر میں نہیں ہوں جدہ سے آیا ہوں جب لے نور چڑھ کر ادھر آیا ہے نا تو اس سے بڑا کیا سفر ہوگا دو فرز میں اگر چار پڑھ لوں تو کوئی حرچ ہے نہیں وہ پہلی بار کچھ غصے میں آ کر بولا قصر ہے صرف دو پڑھ میں ابھی اسی ادھیر بن میں تھا کہ بابا نور اللہ نے ترکوں کے مسمار شدہ مسجد کے فرش پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی فارغ ہوتے ہی فرش کے جس کنارے سے گھاٹی گرتی تھی وہاں لیٹ کر چند لموں میں ہی بے ست ہوا اور خراتی لینے لگا اب اس منظر کی ایک مختصر تصویر بنانے کی اجازت ہو تو یہ تصویر کچھ یوں بنتی ہے کہ وادی مکہ کی بلند ترین چوٹی جبل نور پر ہم دونوں میں اور بابا نور نہ صرف چوٹی پر بلکہ اس پہاڑ کے پورے وجود پر صرف ہم دونوں فرد ہیں اور یہاں بھی اس مقام پر بھی مکہ کی روشنیاں ہمارے چہروں پر چراغا کرتی ہیں اور بابا نور گسل کے مزے لوٹ کر نمازِ عشاء ادا کر کے اس تھڑے کے این کنارے جہاں سے کھاٹی شروع ہوتی ہے وہاں بے سد نیند میں گم ہے بلکہ خراتے بھی لے رہا ہے تو میں کم از کم جاگنے والوں میں تنہا ہوں اس پکے دس بائے دس فٹ کے چکور تھڑے پر کھڑا ہوتا ہوں میرا خیال ہے کہ میرا وضو عبتہ قائم ہے مگر کچھ پتا نہیں زیادہ کھوج بھی نہیں کی کہ پانی کمیام تھا اور تیمم کا کچھ سجربہ نہ تھا کہ کیسے کیا جاتا ہے کھڑے ہو کر میں کانوں کو چھوٹا ہوں ہاتھ بانتا ہوں نیت کرتا ہوں کہ مو وال کعبہ شریف اور کعبہ شریف میرے سامنے ہیں بلکہ سامنے تو نہیں کہیں نیچے اور جبل نور سے دور شہر کی روشنیوں میں کھلونا ایک موڈل ایک منیچر تصویر ایک جادو نگری کوہکاف کے دامن میں واقعہ ایک ناقابل یقین سہر کی صورت میں نظر آتا ہے آنکھ کا دھوکہ ابھی ہے ابھی آنکھ چھپکو تو پھر نہ ہوگا اور کیا واقعی مو وال کعبہ شریف ہے نہیں ہرگز نہیں زندگی میں پہلی بار نہیں کہ سامنے دیکھتا ہوں تو سیاہ آسمان ہے جس پہاڑ میں غار سور ہے رات کی سیاہی میں اس کا ایک مہوم سا وجود نظر آتا ہے کعبہ تو بہت نیچے ہے سامنے نہیں ہے میری نگاہ سمنٹ کے فرش پر پڑتی ہے اور وہاں سے نیچے ایک گرتی وادی مکہ کی روشنیوں کے درمیان خانہ کعبہ کے سہر تک جاتی ہے وہ سامنے نہیں بہت نیچے ہے تو اس تصویر میں جبل نور کے کل وجود پر صرف میں ایک تنہا شخص ہوں جو ہاتھ باندے کھڑا ہوں نہ مجھ پر اقتاری ہوئی کہ یہ کہاں یہ مقام اور کہاں میں اللہ اللہ نہ آنسو بہے نہ اپنے خوشبختی پر نازہ ہوا اور نہ ہی گناہوں کے دھلنے کا کچھ احساس ہوا البتہ سرات کی بلند تنہائی میں یہ جی چاہا کہ یوں ہی اس منظر میں کھڑا رہوں یہ فرض کبھی اختتام کو نہ پہنچے ابت تک کھڑا رہوں اس کیفیت کا لطف لیتا رہوں لیکن کہاں تک طول دیتا بلاخر سلام پھیرا اور پھر کھڑا ہو گیا مبھوت اس منظر کو اپنے اندر اتارتا رہا کہ مجھے عمر خضر ملنے کا امکان تو ہو سکتا ہے ایسی تنہائی اور یہ منظر دوبارہ ملنے کا امکان نہیں ہو سکتا اسے جی بھر کے بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا جی کیسے بھر سکتا تھا میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میری پنٹلیاں اور شانے اتجاج کر رہی ہیں بے چینی سے پنٹلیاں کروٹ لیتی ہیں اور شانے درٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھلے مالس پچھلے تقریباً دس گھنٹے سے تم نے ہمیں ہی جان میں مبتلا کر رکھا ہے دامن سے چوٹی تک جبل نور کی کٹھن چڑھوائی ہم سے کروائی پھر ذہن میں کھڑے رہے کبھی سرم کی چوکی داری کروائی کہیں باقاعدہ سستانے کا موقع ہی نہیں دیا واقعی تھکاوت کے بارے میں کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ ملا تھا اور اب جا کر جو احساس ہوا تو بدن پتھر کا لگنے لگا چنانچہ مناسب یہی جانا کہ کچھ دیر کے لیے اس طرحت فرما لی جائے میں نے بابا بنگالی کی تقریب میں اسی تھڑے کے دوسری جانے یعنی بابا تو کھائی کے کنارے نیند کرتا تھا اور میں تھڑے کے دوسری جانے جس کے برابر سے راستہ نیچے جاتا تھا وہاں اپنا طبطی تھیلہ سر کے نیچے تکیہ کے طور پر جمع کر لیٹھیا سمنٹ میں ہلکی سی تھنڈک تھی اور ایسے رخ پر لیٹا جہاں سے کعبہ کا روشن کھلونا آنکھوں کے سامنے موجود رہتا تھا اب آنکھیں کون بند کریں سوچا کھلی آنکھوں کے ساتھ پہ تو اس طرحت فرمائی جا سکتی ہے لیکن اب یہ تھا کہ وہ چوہے یا مارموٹ مجھے اس طرحت فرمانے نہ دیتے تھے کبھی میرے پاؤں کو چھوتے انہیں سونگتے خسر پھسر کرتے گزر جاتے اور کبھی اس چٹان پر اینگتے جو غارے ہرا کے سہن سے نظر آتی ہے اور کبھی میرے اور بابا جی کے درمیان تھڑے پر کلابازیاں لگانے لگتے یوں لیٹنے سے ایک اور مسئلہ بھی دربیش ہوا عام زندگی میں تو اتنا خیال کبھی نہیں رکھا لیکن جب نانی جان حیات تھی تو خیال رکھنا پڑتا تھا کہ وہ ڈانٹ دیتی تھی کہ ہائے ہائے قبلے کی جانب مکیے لیٹے ہو کچھ شرف حیاء ہے تم میں کے نہیں دن میں کئی بار شامت آ جاتی تھی وہ رخصت ہوئیں تو ہم بھی بے احتیاط ہونے لگے اور یہاں مسئلہ یہ دربیش تھا کہ قبلہ کو نظر انداز کر دینا ممکن نہ تھا وہ تو سامنے بلکہ نشیب میں روشن تھا اور میں جان بوجھ کر اسے نظر کی سامنے رکھ کر لیٹا تھا اگر یوں لیٹا تھا تو پاؤں اس کی جانب ہو گئے تھے شرمندگی ہوئی کہ محض منظر کے چاؤں میں کھلے عام بے عدبی ہو رہی ہے چنانچہ اپنا تھیلہ اٹھایا دوسری جانب ہو کر سر قابے کے جانب اور بدن جبل نور کی چوٹی کی طرف اب صرف چوٹی کا چھپا نظر آتا تھا یہاں بھی مسئلہ درپیش رہا کہ میرے سر کے اس حصے میں جہاں بال کم ہو رہے تھے وہاں مجھے محسوس ہوتا تھا کہ قابہ وہاں مسلسل دستک دیتا ہے کہ میں یہاں ہوں اور تم موں موڑے بے رخی برکتے ہو ایسا بلند روشن اور یکتہ دیدار کہ صرف تم مجھے وہاں سے دیکھو میرے نبی کے پہاڑ پر اس لمحے تنہا تم ہو تو مجھے دیکھو دیکھو اپنی آنکھوں میں زندگی بھر کے لیے اس دیدار کو بھر لو کہ پھر یہ دیکھنے کو نہیں ملے گا بے شک ہم نے تمہیں پھر سے بلا لیا ایک انعام کا بہانہ بنا کر بلا لیا اور بے شک تم یہاں پہنچتے ہی پھر سے بلاوے کی عرصیاں ڈالنے لگے اگر کوئی عرصی منظور ہو جاتی ہے تو میرا در آئندہ بھی تم پر واہ ہو سکتا ہے لیکن ایسا کبھی نہیں ہونے کا جو اب ہو رہا ہے تم کبھی جو اس بلند مقام سے اس رات میں جبکہ تم جیسے سیاہ آمان والے کا چہرہ بھی جبل نور کے ہم رنگ ہو رہا ہے ایسا کبھی نہ دیکھو گے تو دیکھ لو خواہش تو میری بھی یہی تھی اب ادھر سے بھی اشارہ آ گیا تھا چنانچہ میں پھر اٹھا طبتی تیلہ اٹھا کر پھر اسے مقام پر چوٹی کے جانب رکھا اور اس پر اپنا سر رکھا اور اس روشن مقاب کے دیدار کو اپنے سامنے کیا البتہ پاؤں میں نے سمیٹ لیے گٹھنے سینے کے ساتھ لگا لیے جیسے ماں کی کوکھ میں بچہ سمٹا ہوتا ہے تاکہ وہ ول کعب شریف نہ ہوں یہ اکتوبر کی تاریخ تھی اکتوبر دو ہزار تین اس اچائیں پر ان نیولوں کی سرسراہتیں تو مسلسل تھیں لیکن ہوا ذرا برابر بھی نہ سرکتی تھی نہ سرسراتی تھی خنکی کا ہلکا سا لمس بھی نہ تھا ویسے اتنی گرمی بھی نہ تھی کہ بدن بے چین ہو جائے البتہ تھڑے کے ننگے سیمنٹ میں کچھ تھنڈک تھی اگرچہ اس بلندی تک بادی مکہ میں روان ٹرافک کا شور شدت سے نہ آتا تھا یہاں آتے آتے اس کا دم کھڑتا تھا اور وقفوں سے مدھم مدھم آتا تھا لیکن اب محسوس ہوتا تھا کہ اس میں بھی کمی آ رہی ہے میں بندو برس تو کر سکتا تھا لیکن جان پوچھ کر کیمرہ نہ لیا تھا تاکہ میری توجہ نہ بھٹکے میں ہما وقت نئے زاویوں کی تلاش میں نہ رہوں ہر شئے کو کیمرے کی آنکھ سے نہیں بلکہ اپنی آنکھ سے دیکھوں ان پتھروں اور منظروں کو ہوا وقت اس نظر سے نہ دیکھوں کہ کدھر سے اور کہاں سے بہترین رخ بنتا ہے ایک امدہ تصویر کے لیے کوئی کیمرہ اس لائق نہ تھا کہ وہ ان کے مقابلے میں اہمیت اختیار کر جاتا میں ان پتھروں اور منظروں کو ایک ایسی شئے نہیں بنانا چاہتا تھا جس کی تصویریں اتاری جاتی ہیں ان کا مقام کہیں آگے تھا برتر تھا میں نے مجروع نہیں کرنا چاہتا تھا اس کے علاوہ میں میں اپنی دیگر کوہ نوردیوں کی مانند تصویریں اتار کر بعد میں اپنی سٹڈی ٹیبل پر پھیلا کر ان کی مدد سے منظر کی تفصیل اور کیفیت بیان نہیں کرنا چاہتا تھا ان پر انحسار نہیں کرنا چاہتا تھا میں یہ تصویریں پتھروں اور منظروں کی اپنے اندر اتارنا چاہتا تھا تاکہ یہ بیان ایک نقش کے سکوت سے مستحر نہ لیا گیا بلکہ جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے اپنے وجود میں جذب کرتا ہوں کلم پکڑتے ہوئے وہ اس کی نپ سے پھوٹے بے شک اس میں ہر پتھر کا حدود اربا ساخ اور ہر مقام کی لمبائی چھڑائی نپے طلی نہ ہو حساب کتاب میں تھوڑی بہت قصر رہ جائے لیکن بیان میرے بدن کا ہو اس کے اندر جو تصویریں نقش ہوتی تھی ان کا ہو بابا بنگولی گسل کے بعد کی گہری نید کے مزے لوٹ رہا تھا اور آس پاس سے غافل تھا بلکہ غافل تھا غافل سوتا تھا دیدار بے شک جیسا بھی بے مثل ہو آنکھیں بلاخر تھکتی ہیں تو میں کچھ دیر آنکھیں بند کر کے انگنی کی صحیح کرتا رہا لیکن بند آنکھیں بھی کھلی رہتی کہ ان میں سے خانہ کعبہ کا روشن کھلونا رخصت نہ ہوتا میں ایک پرمسررت اتمنان اور شرابور شانتی میں تھا کہ بشرت زندگی آج کی رات تو انہی چٹانوں اور پتھروں پر گزاروں گا جن میں بابا کی سانسوں کی مہک تھی ان کی ہتھیلیاں اور پاؤں تھی بے شک غارہ ہرہ کے اندر نہ سہی اس کے سہن میں نہ سہی یہیں کہیں یہاں بھی اس تھڑے پر بھی بابا بنگولی کے چھپر کے برابر میں جو ہمبار جگہ ہے اس کے سنگریزوں پر ہی سہی یہ رات تو یہیں بسر ہوگی عجید بنان مجھے بے انت مسررت اور سرخوشی سے سرشار کرتا تھا اور میں اس خیال میں اپنی مسکراہت پر اختیار نہ رکھا تھا یا حماقت کا اقرار کرلوں میں خانہ کعبہ کی جانب ٹک ٹکی باندے دیکھتا کبھی کبھار اپنا دایاں پازو فضاء میں بلند کر گئے جیسے اسے ہلو کہتا پھر مسکرانے لگتا اس پر جو رات اتر رہی تھی اس کی سیاہی غالب تھی تو اس نے کہا کہ بابا گار میں نہیں جائے گا اکیلا پڑا ہے جاؤ یا وہی طبتی تھیلہ سرحانے دھرے خانہ کعبہ کے روشن جمال کو آنکھوں میں اتارتے ہوئے میرے ذہن میں ایک جھماکہ سا کوندہ کہ تم یہاں بیکار لیٹے ہو اس گھر کو تکی جاتے ہو جس کا سیاہ مقاب یہاں سے دکھائی نہیں دیتا ایک شائبہ دیتا ہے اسی گھر کو تکی جاتے ہو اور وہ گھر خالی پڑا ہے جہاں ایک شما نے اجالہ کیا تھا پورے جبل نور میں صرف تم ہو جو اسے آباد کر سکتے ہو اسے چند دمہوں کے لیے اپنا گھر بنا سکتے ہو اور تم ہو کہ یہاں بیکار لیٹے ہو بہت ماتوب کیا اپنے آپ کو ان زمانوں میں سہن کے حجوم میں خود جانے کا سوچتے تھے اور اب وہ سہن خالی پڑا ہے اور تم بیکار لیٹے ہو اپنے آپ کو سرزنج تو بہت کی نیچے سرم میں داخل ہوتے بھی خوف آئے گا کہ بابا بنگولی بھی ادھر خراتے لے رہا ہے وہاں اپنی ٹورچ کے ساتھ موجود نہیں اور سرم کی اندر تو گھٹا ٹوپ اندھیرہ ہوگا چٹانے ہائل ہوں گی اور دوسری جانب نکلوں گا تو نہ صرف سہن تاریکی میں تنہا بھائیں بھائیں کر رہا ہوگا بلکہ غار کی روپوشی میں پتہ نہیں کون ہو کیسا ہو تو وہاں تک پہنچ بھی گئے تو کیا ٹھہر سکو گے سہ سکو گے ان تمام سوالوں کے جواب اگرچہ نہیں نہیں میں آتے چلے جاتے تھے لیکن میں نے اپنے آپ کو تسلی دی دیکھو بھائی نہ اس سرنگ میں نہ سہن میں اور نہ غار کی اندر کوئی ڈر ہے کہ یہ بابا کا گھر ہے یہ سب تمہارے ڈرپوک پتن کے وہاں میں ہیں تو ذرا ہمت کرو جاؤ تو سہی اگر ڈر نے تمہیں جکڑ لیا تمہیں بہت ہی بزدل کر دیا تو بے شک دعائی دیتے ہوئے بھاگ آنا اور یہیں بابا بنگولی کے پاس آبیٹنا زیادہ سے زیادہ ہارٹ فیل ہو جائے گا تو یہ ہونا ہے کبھی نہ کبھی نہ گئے تو ذرا اس پچتاوے کا حساب کرو جو تمہیں عمر بھر ہوتا رہے گا تو اٹھو شاباش اٹھا تو ذرا لڑکھڑایا کہ وادی مکہ کی روشنیاں مزید گہرائی میں چلی گئے میں نے یہاں تک آنے کے لیے خاص طور پر ایسے جاؤگرز جنے تھے جن کے تصمی نہ ہوں تاکہ انہیں بار بار کھولنے اور باندھنے کا جھنجٹ نہ ہو چنانچہ میں نے اپنے جاؤگرز جو میں نے لیٹھتے ہوئے قریب دھرے تھے اور جنہیں متعدد نیولے سونگ چکے تھے پل بھر میں پہنے دپتی تھیلہ کمر پر بوچ کیا تھیلے میں جو دودھ کی بوتل تھی جس کے کونے میری کمر میں چپتے تھے اب وہ عذیت نہ دیتے تھے جبل نور کی چوٹی پر جو چھپر تھا وہاں تاریکی راج کرتی تھی کوئی نہ تھا وہاں جو دو چار افراد کاروبار کرتے تھے اور جن میں نیاز بھی شامل تھا نیچے جا چکے تھے چوٹی کے برابر میں سمنٹ کے تھڑے پر مجھے تو یہی لگتا تھا کہ ابھی نہیں تو تھوڑی دیر میں یہ کروٹ پڑھ لے گا تو کھائی میں جا کرے گا بابا بنگولی بے ست سوتا تھا گسل کے مزے لوٹتا تھا میں تھڑے سے ہٹ کر دوسری جانب نیچے اترنے کے لیے پہلی سیڑی تاک آیا سیڑیوں پر بے شک وہ ہلکا سا نور تھا جو شہر مکہ کا عکس تھا لیکن میں نے چھوٹی ٹورچ آن کر لی اور اپنے عمر رسیدہ گھٹنوں کا خیال کرتا احتیاط کرتا ایک سیڑی پر اتر کر دونوں جوگر پہلے جمع کر پھر دوسری پر قتم رکھتا یہ کتنی سیڑیاں ہوں گی جو سورنگ تک پہنچاتی تھی شاید بیس کے قریب ہوں گی ان سیڑیوں پر سے اترنا تنہا ایک رات میں یہ بھی ایک منفرد احساس تھا جیسے میکسیکو کے گھانے جنگلوں میں مایا تہزیب کے کھنڈروں میں کچھ شکستہ اور گھاز بھری سیڑیاں ہوں جن پر صدیوں سے کسی اور نے قدم نہ رکھا ہو اور کوئی قدم رکھے اور نہ جانتا ہو کہ یہ سیڑیاں اسے کہاں لے جائیں گے لیکن میں جانتا تھا میں بابا بنگولی کے چھپر تلے آن پہنچا جہاں میں ابھی ابھی رکھ والا ہوا تھا اور یہ کیا کہ چھپر تلے غارے مہرہ میں اترنے والے سرم کے سیاہ دھانی اور تنگی کو دیکھ کر مجھے ڈر نہیں آیا میرے دل میں کوئی ہال نہیں اٹھا میں نے ٹورچ کا رخ اس کی سیاہی کی جانب کیا اور اتمنان سے اندر چلا گیا اپنے سر کو جھکی ہوئی چٹانوں سے بچاتا پتھر جو فرش میں اُبھرے ہوئے تھے ان پر چڑھتا اترتا کہ وہاں تب پہنچ گیا جہاں ایک دیو ہیکل بولڈر اس سرم کو تقریباً بلوک کر دیتا تھا لیکن میں آگا ہو چکا تھا کہ اس چٹانی دیوار کے دائیں جانب سے گزرنے کا نسخہ یہ ہے کہ اس کے قدموں میں جو ایک پتھر ہے اس پر اپنا بایا پاؤں جمع کر ذرا اونچا ہو کر اور سانس تھوڑا سکیڑ کر بولڈر اور دیوار کے بیچ میں جو چھوٹی سی جگہ ہے جو مختصر کھلا ہے اس میں سے گزرا جا سکتا ہے سو میں گزر گیا اور یہاں سے آگے روشنیں دکھائی دینے لگے اگرچہ عام آنکھوں کے لیے وہاں تاریکی تھی لیکن سرم کے گہرے اندھیرے کی آدھی آنکھوں کے لیے آگے روشنی واضح تھی میں سہن میں نکل آیا سونا تاریک اور چپ کہیں کوئی آہٹ تک نہ تھی ہوا کی بھی سرسراہٹ نہ تھی جیسے ہر شیئر نیند میں ہو لیکن میں نے اس لمحے جب سرم سے باہر آ کر سہن میں قدم رکھا تو اسے یکسر فراموش کر دیا سرنگ سے نکل کر مجھے خیال آیا کہ میرے بابا بھی تو اسی سرنگ میں سے داخل ہوتے ہوں گے اور پھر نکل کر یوں ہی سہن میں داخل ہوتے ہیں کوئی ایک بار نہیں برس ہا برس تک بار بار وہ بھی تو میری طرح اپنا سر چھکی ہوئی چٹانوں سے بچاتے قدموں تلے نہ تراشیدہ پتھروں کا خیال رکھتے غالبا نہیں یقیناً اس بڑے بولڈر قرآن میں ہائل پا کر اس کے اور دیوار کے درمیان جو مختصر خلا تھا اس میں سے گزر کر اور اسی چھوٹے پتھر پر پاؤں رکھ کر اپنا بایاں پاؤں بلند کر کر اس خلا میں سے گزرتے ہوں گے تو اس پتھر پر ان کی چپل جمتی ہوگی جسے وہ خود گانتے تھے اگرچہ ان چودہ سو برسوں میں کڑوڑوں نہیں عربوں لوگوں نے بھی یہی سرنگ اختیار کی اسی پتھر پر پاؤں رکھ کر پار ہوئے لیکن میرے لئے ان سب کا کوئی وجود نہ تھا ان کے پاؤں کا کوئی نشان نہ تھا ابھی بابا نے وہاں قدم رکھا تھا تو ان کی فوراں بعد میں نے ان کے نقشے پاک ور اپنا قدم جمعیا تھا البتہ ایک فرق تھا کہ میں تو بمشکل اپنی تون سمیٹ کر اس خلا میں سے داخل ہوا تھا اور وہ ایک نوخیز چیتے کے پیٹ والے تھی ہوا کے ایک جھونکے کے مانن آسائش سے گزر جاتی ہوں گے تو جب وہ سرم پار کر کر اس سہن میں داخل ہوتی ہوں گے تو پہلے کیا کرتے ہوں گے ان کے ہاتھوں میں ایک عصہ بھی ہوگا جو ان دونوں رواج تھا اور خاص طور پر پہاڑ پر چڑھنے کے لیے ایک واکنگ سٹک کا کام دیتا ہوگا تو پہلے وہ اس عصہ کو رکھتے ہوں گے اور پھر وہ اپنے کمر پر بوجھ کی ہوئے تھیلے کو اتارتے ہوں گے یقیناً جہاں یہ دیوار ہے جو تب نہیں تھی سہن کا کنارہ تھا اس کنارے کے قریب جا کر وہاں سے نیچے جھانکتے ہوں گے ان زمانوں میں تو یہاں نہ صرف بندر بلکہ بڑے بن مانس بھی پائے جاتے تھے تو شاید یہ جاننے کے لیے جھانکتے ہوں گے کہ کہیں آس پاس کوئی شریر بندر تو نہیں جو ان کی خوراک کا تھیلہ اٹھا کر لے جائیں اور یہ تو نہیں کہ وہ فوراں کھو میں جا بیٹھتی ہوں گے وہ کچھ دیر اس سہن میں ٹھہرتی ہوں گے میں تادیر اس سرم کو جو اس تاریکی میں کم کم دکھائی دیتی تھی دیکھتا رہا کہ جب بابا اس میں سے برامت ہوتے ہوں گے تو کیسے لگتے ہوں گے اچھے لگتے ہوں گے یہ سہن پختہ نہیں باریک سنگ ریزے ہیں مٹی ہے شاید آٹھ پائے آٹھ فٹ کا ہوگا اور میں نے ابھی تب جان بوجھ کر غار کی جانب نگاہ نہ کی تھی کہ کہیں ڈر پھر سے غالب نہ آ جائے میں نے آگے بڑھ کر سہن کی دیوار پر کوہنیا لگا کر نیچے نگاہ کی بندر جا چکے تھے یا کہیں سو چکے تھے اور گہرائی سے آگے جو وادی پھیلتی تھی اس میں کہیں کہیں روشنیاں تھی اور پہاڑیوں کے اُبھار سیاہی میں تھے بار بار یہاں کھڑے ہو کر نیچے جھانکتے ہوں گے تو کیا دیکھتے ہوں گے ان زمانوں میں جو چراغ جلتے تھے ان کی روشنی یہاں سے کہاں دکھائی دیتی ہوگی ویرانی اور بے آبادی اور تاریکی کی سوا اور کیا دیکھتے ہوں گے ابھی تک میں ڈرگی جھجک میں تھا خوف زدہ نہ تھا لیکن خوف نے ابھی تک دامن چھوڑا نہ تھا مقام کے دہشت اب بھی مجھے عصیر کرتی تھی یعنی میں عام زندگی کے اتمنان میں سانس نہ لیتا تھا ہر سانس کے ساتھ تھوڑا بہت ڈر کچھ بیچینی گھولی ہوئی آتی تھی اور پھر شاید اس لیے کہ مجھے یہاں رات گزارنے کے منظوری مل گئی تھی تو اس منظوری سے منسلک ایک خیال مجھ پر اترا جیسے یہ مقدس زمین ہے اپنے جوتے اتار دو کہ اس مقام پر نہ کوئی آسیب ہو سکتا ہے نہ کوئی بد روح اور نہ ہی کوئی آفت پالے جنات خوف زدہ کیوں ہوتے ہو درتے کیوں ہو دہشت کس بات ہی کہ اس مقام پر جہاں جبریل آتے تھے جہاں بابا آتے تھے جن کے لیے وہ آتے تھے اور جو ان کا گھر تھا تو وہاں کسی آسیب یا بدرو یا جنات کی جرت ہے کہ کوئی آئے کسی میں سکت ہے اگر خدا کی گھر کے بعد کوئی ایسا گھر ہے جو ان وہموں اور خدشوں سے پاک ہے تو یہ ہے تو بے خوف ہو جاؤ تو میں ایسا بے خوف ہوا نہ ڈر ہوا کہ زندگی بھر کبھی ایسا تو نہ ہوا تھا اور میں نے جبل نور کے دامن میں پہنچ کر اس پر پہلا قدم رکھنے سے پیشتر جو اتمنان بھرا سانس لیا تھا پہلی بار ویسا اتمنان والا بے خوف زانس لیا غار ہرا تاریکی میں تھی لیکن اس کے فرش پر سنگ مرمر کی جو چند سلیں تھی ان کی سفیدی دکھائی دے رہی تھی میں نے ٹورچ کی روشنی پہلی بار غار کے اندر پھیلائی صرف یہ اتمنان کرنے کی خاطر کہ اندر کوئی اور تو نہیں سب سے پہلے میں نے اپنا طبتی تھیلہ کمر سے اتاوا غار کے دھانے کے دائیں جانب ایک ہمبار پتھر تھا اس پر رکھا پھر اپنے جاغرز کے فلاپ جدا کر کے انہیں اتارا اور اسی پتھر پر رکھ دیئے کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا تھیلے کے برابر میں میں نے ٹورچ رکھ دی تاکہ ضرورت پڑھنے پر ہاتھ بڑھا کر اسے حاصل کیا جا سکے یعنی خوراک اور پانی سرہانے رکھ لیا اور پھر غارہ ہرا کے فرش پر اگرچہ وہاں پہلے سے ایک بوسیدہ اور لانکھو نوافل کی جبینوں سے گھسا ہوا ایک مسلح بچھا ہوا تھا جو مجھے پہلے نظر نہ آیا تھا اس پر اپنی بہو رابیہ کا عطا کردہ اس کے بابا کا جائے نماز بچھا دیا جیسے مجھے خدشہ ہو کہ کیا پتہ کوئی اور آ جائے اور قابض ہو جائے نیلے رنگوں اور سرف کے درختوں کے نقوش والا جائے نماز وہاں بچھا کر جیسے میں نے اس گھر میں اپنا سامان رکھ دیا ہو اور اگر کوئی آئے تو اسے کہہ دیا جائے کہ اس کھو میں تو صرف ایک بندے کے گنجائش ہے میں پہلے آ گیا ہوں اپنے ذاتی جائے نماز پر کھڑے ہو کر اس یکتہ تنہائی اور نیم تاریکی میں جب میں نے نفل ادا کرنے کی نیت کی اور مو وال قابع شریف کیا تو مجھے مکمل یکسوی حاصل نہ ہوئی کہ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جبل نور کے کل وجود پر بابا بنگولی کے خفتہ وجود کے سوا یکسر تنہا غارِ حرامے ہوں میری نظر جائے نماز پر نہ تھی میں غیر شعوری طور پر سامنے ادھر دیکھتا تھا تنگ ہوتی غار کی آخر میں نظر آتی ایک مختصر شگاف میں سے پھوٹتی روشنی کو دیکھتا تھا کہ اس میں سے خانہِ کعبہ کا سراپا نظر آئے گا کہ روایت یہی تھی لیکن وہاں کچھ بھی نظر نہ آ رہا تھا سوائے ایک چھوٹے سے شگاف کی جس میں سے وادی مکہ کی چند بجتی ہوئے روشنیوں کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا تھا میں نے سلام پھیرا اور وہیں اسی حالت میں بیٹھ گیا میری پشت سہن کی جانب تھی اور میرے شانوں کا رخ کھوکی نیم تاریکی کے سامنے تھا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لیکن اب غارِ حرامے بیٹھے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ یہ روایتی معینوں میں ایک غار ہرگز نہیں ہے ایک قدرتی آماجگہ نہیں ہے انگنت صدیوں پیشتر کسی قدرتی آفت کے نتیجے میں جبل نور کی ہی چند چٹانوں نے جگہ بت لی ادھر آنگیری اور ایسے زاوی اور انداز میں آنگیری کہ ان کے درمیان میں ایک خو وجود میں آگئے خو کے اوپر اور دائیں بائیں بڑے بڑے پتھر آڑے ترچھے ایک دوسرے کے ساتھ ٹیک لگائے ایک دوسرے کے سہارے لاکھوں برسوں سے اسی حالت میں قائم ہے اور اسی لیے غارِ حرہ ایک عام غار کی مانند مکمل طور پر بند اور ہوا سیاری مقام نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے سہارے آرام کرتے پتھروں کے درمیان میں کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے شگاف ہیں جن کے راستے سے ہوا کا چلن جاری رہتا ہے اور گھپ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے بھی ان شگافوں میں سے بہت ہلکی سی روشنی نازل ہوتی رہتی ہے اور چھت میں جو ایک شگاف ہے اس میں سے آسمان کا ایک رکڑا بھی دکھائی دے جاتا ہے غار کے اندر ذرا سا جھپ کر اپنے سر کو چٹان سے بچاتے ہوئے داخل ہونا پڑتا ہے غار کے داخلے پر جہاں میں نے مسلح بچھایا تھا وہاں بس ایک ہی مسلح کی گنجائش تھی البتہ بائیں ہاتھ پر فرش سے دو تین انچ پلند تھوڑی سی ہمبار جگہ ہے جس پر سنگے مرمر کی چند سلیں جڑی ہیں اور جب بہت زیادہ حجوم ہو جائے تو کوئی شخص سمٹ سمٹا کر اپنے سر اور دائیں کندھی کو بچا کر بمشکل نفل پڑ سکتا ہے ونہ کن جائش نہیں ہے جہاں میرا مسلح ختم ہوتا تھا اس کے آگے غار تنگ ہونے لگتی ہے اور اس روزن یا شگاف پر جا ختم ہوتی ہے جو ایک تختی سے نفت سائز کا ہوگا جہاں سجدہ کرتے ہیں یعنی مسلح کا آخر وہاں سے آگے جانے کے لیے رینگنا پڑتا ہے لیکن دو چار ہاتھ بعد اس کا حجم اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ آپ کا سر اس میں سے داخل نہیں ہو سکتا اور اس تنگ جگہ کے آخر میں وہ شگاف ہے اسی شگاف کے بارے میں روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں عبادت کیلئے کھڑے ہوتے تھے تو اس میں سے خانہ کعبہ نظر آتا تھا این ممکن ہے کہ چودہ سو برس پیشتر یہ شگاف قدرے بڑا ہو اور پھر قدرتی طور پر چٹانوں کی کھسکنے یا کسی زلزلے کے باعث یہ مختصر ہو گیا ہو بہر طور اب اس میں سے خانہ کعبہ نظر نہیں آتا شہر مکہ کی چند روشنی البتہ نظر آتی ہیں یا پھر ایسا ہے کہ جیسے اس شب میں نے تجربہ کیا کہ آپ خار کے بائیں جانب جو چٹان ہے اس کے ساتھ رخصار لگا کر گردن ایک خاص زاویے پر اکڑا کر ذرا ترچھے ہو کر ایک خاص زاویے سے شگاف کو دیکھیں تو کعبہ کا ایک منار اور وہ بھی کسی حد تک نظر آ جاتا ہے اور اس حالت میں آپ زیادہ تیر تک نہیں رہ سکتے تو ایک شگاف ہے تنگ ہوتی غار کے آخر میں اس کے علاوہ مسلح کے این اوپر دو شگاف ہیں اور پھر دائیں ہاتھ پر بھی چٹانوں میں ایک روزن ہے تاریکی میں یہ غار کے گہرے سکوت میں قدر نمائع ہوتے ہیں اور ہوا کے مدھم سرسراہت ان کے راستے سے داراتی ہے ان کے علاوہ ایک اور قدر بڑا شگاف ہے جو غار کے اندر بیٹنے سے نظر نہیں آتا کیونکہ یہ کھائی کی جانب غار کے دھانے پر ہے اور یہ اندر داخل ہونے سے پہلے دائیں جانب دیکھا جا سکتا ہے لیکن آسانی سے نہیں اسے تلاش کرنا پڑتا ہے موسیقا موسیقا